چار تھگ تھے ایک کسان ایک بکری لے کر کے جا رہا تھا تو چاروں تھگوں نے کہا کہ اس کسان سے بکری کیسے لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑا لوگ لاز رہی ہو تو انہوں نے کہا چلو چھین تو نہیں ساپا پائیں گے تو یہ کام کرتے ہیں چاروں الگ الگ جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور الگ جگہ الگ جگہ کھڑے ہو کر کے ہم لوگ یہ بولیں کہ یہ کتے کا بچہ کہاں لے کے جا رہا ہے تو ایک وہ کسان بیچارہ اپنی بکری کے بچے کو کندے میں رکھ کر کے لے کے جا رہا ہے تو پہلے تھک کے پاس سے گزرتا تو بولتا ارے کاکا یہ سب کیا لے جا رہا ہے یہ کتے کا بچے کو اپنے کندے میں لے کے کیا جا رہا ہے کسان بولتا رہے دھورت کہیں کہ یہ کتے کا بچہ نہیں بکری کا بچہ ہے وہ ہستے وے چپ ہو جاتا ہے آگے اگلے چورائے بے جاتا دو سا تھگ اگلے کتے کا بچہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں وہ بولتا ہے اس کو بھی ڈاڑتا ہے کہا رہے پاگل ہو گئے کیا اگلے کتے کا بچہ نہیں بکری کا بچہ ہے اگلے آگے بڑھتا ہے پھر چوتی سا تھگ لے جاتا ہے وہاں بھی پھر یہی بات اس کو بولتا ہے چوتے تھگ نے بھی کہا تو کسان کو بسواث ہو گیا اس کو لگا کہ بھولا بھولا کسان انداتا کسان مہنتی کسان اس کو بسواث ہو گیا یار ایک ڈکٹی جھوڑ بولے گا لگتا ہے کہ میری درشت دو سی ہی مجھے ہو گیا ہے لگتا ہے یہ کتے کا بچہ ہی ہے اس نے پھینگ دیا اس کو چاروں تھگوں کا کام پورا ہو گیا اور چناؤں میں خٹا کر خٹا کر خٹا کر ایک لاکھ کا بارڈ ایک لاکھ کا بارڈ کہاں گیا کہاں گیا ایک لاکھ کا بارڈ ایک لاکھ کا بارڈ اور میں اسی لئے کہاں رہا ہوں سیپا جی بھاگ گئے یہاں سے لیکن میں کہہ سکتا ہوں خٹا کرٹ نہیں سپتائیس میں سپا چٹ کے لئے تیاری رہی سپتائیس میں سپا چٹ ایک لاکھ بارڈ کے لئے ہم لوگ بھی مانجیں گے حساب دعوی مانجیں گے حساب باہ بارڑیا روث consegue